نمشکار دوستو میں آپ کا دوست ڈاکٹر آسیس آج کے اس ویڈیو میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے بلگم کے اوپر جب ہمیں کف ہو جاتا ہے ہمیں بلگم ہو جاتا ہے اور بہت جلدی جلدی ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی پروبلم ہے یعنی کہ ہمیں تھوڑی سی بھی ٹھنڈ لگی ہماری چھاتی میں کف بڑھ جاتا ہے اور وہ ہمیں ناک کے دوارہ ہماری خاشی کے دوارہ باہر نکلتا رہتا ہے اکشر صبح کے سمیں جب ہم اٹھتے ہیں تو بہت سارا بلگم پیلے رنگ کا بلگم یا سفید رنگ کا بلگم نکلتا ہے تو یہ بلگم ہمارے خون سے ہی بنتا ہے اور جب یہ سمیں کے ساتھ ساتھ بہت لمبے سمیں تک نکلتا رہتا ہے تو ہماری شریر میں اس سے کافی کمجوری آ جاتی ہے کیونکہ بلگم ہمارے خون سے ہی بنتا ہے تو ہمیں اگر صبح بہت دنوں تک لگاتار بلگم آتا رہتا ہے تو اس سے ہماری شریر میں کم جوری آ سکتی ہے تو دوستو بلگم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ چنندہ ہومیوپیتھک دوائی جن کا اگر آپ لگاتار ایک مہینے تک استعمال کریں گے تو آپ کا بلگم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو اگر میجر کوئی پروبلم ہوتی ہے یا بہت زیادہ سردی لگ جاتی ہے آپ کو فیور ہوتا ہے خاشی ہوتی ہے تو ابھی آپ کو بلگم بنے گا لیکن یہ جو روز روز والی سمشہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویدن کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آج اسے جرور سسکرائب کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا ایکن جرور دبائیں تو دوستو بلگم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلے دوائی آپ کو لینی ہے اس کا نام ہے بیشی لینم بیشی لینم کو آپ کو ون ایم کی پوٹینسی میں کیول ایک بار ایک خوراک لینا ہے یعنی آپ اس کو چار گوندے صبح خالے پیٹ اپنے جیپ پر ڈال لیں اور دوبارہ کبھی اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے تو یہ ملگم بننے کی سب سے اچھی ہمیپیتھک دوائی ہے اگر آپ کے شینے میں سینشے کی آواز رہتی ہے یا گھڑ گھڑ کی آواز ہوتی ہے بلگم بنتا ہے آپ کی چھاتی میں بلگم بھرا رہتا ہے آپ کے ناک میں ملگم بھرا رہتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بیشی لینم بہت اچھی دوائی ہے اور جو آپ کو بار بار سردی لگتی ہے تو بار بار سردی لگنے کی سمجھشہ بھی بیشی لینم کی ایک خوراک سے ہی ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کو بار بار سردی لگتی ہے بار بار خاسی ہو جاتی ہے بار بار جکام ہو جاتا ہے تو ایسے لکشنوں میں آپ بیشی لینم کی ایک ڈوج لے کر ان لکشنوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو بیشی لینم کی ایک ڈوج لے کر ہمیں پھر ریپیٹ نہیں کرنا ہے پھر اگلے دن سے ہمیں جو دوائی یوز کرنی ہے یہ دو دوائی آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلی دوائی ہے ہائیڈریشٹس آپ کو ہائیڈریشٹس یوز کرنی ہے 30 پوٹینسی میں اس کو آپ چار چار بہن دن میں تین بار استعمال کریں تو آپ کے بلگم بننے کی سمشہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی دوستو اس دوائی کو آپ لگاتار ایک مہینے تک استعمال کریں اس سے جو آپ کو پیلے رنگ کا ملگم بنتا تھا آپ کو جب صبح آپ اٹھتے تھے تو پیلے رنگ کا ملگم بدبودار ملگم بہار آتا تھا وہ سمشہ آپ کی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی ہائیڈریشٹس 30 پوٹینسی میں آپ کو چار چار بھوندے دن میں تین بار استعمال کرنا ہے دوستو بلگم کی دوسری دوائی ہے نیٹرم میور نیٹرم میور اگر آپ کو سفید رنگ کا بلگم آ رہا ہے تو اس کی سروشش دوائی ہے اگر آپ کو روز صبح سفید رنگ کا بلگم آتا ہے تو نیٹرم میور کو 30 پوٹینسی میں چار چار بھوندے دن میں تین بار استعمال کریں لگاتار ایک مہینے تک استعمال کرنے سے آپ کے جو سفید رنگ کے بلگم آتا تھا اس کی سمشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی دوستو آپ چاہیں تو ان دونوں دوائیوں کو ایک ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کا کوئی شائد ایفیکٹ نہیں ہے اور لگاتار دونوں کو ایک مہینے تک استعمال کرنے سے آپ کے 99 پرسنٹ سمشہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی دوستو سب سے پہلے دھیان رکھیں بیشی لینم کی ایک خوراک ضرور لیں کیونکہ بیشی لینم ایک ایسی ہوتی ہے جس سے کیول ایک ہی دوائی سے آپ کی پراؤلوم ٹھیک ہو سکتی ہے تو اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں دوسری دوائی نہ لیں تو بھی آپ بیشی لینم کو استعمال کر سکتے ہیں کیول ایک خوراک میں آپ کی شمشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی دیکن اگر دوستو ایک پرسنٹ بیشی لینم سے کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ چانس رہتے ہیں کہ بیشی لینم سے ایک پرسنٹ کام نہ ہو تو یہ دو دوائی آپ استعمال کریں ان سے ہنڈرین پرسنٹ آپ کی شمشہ ٹھیک ہو جائے گی لگاتار ایک مہینے تک دونوں دوائی کے لیے نہ ہے اور فریج رکھنا ہے آپ کو کھٹائی کا کھٹی چیزیں، تھنڈی چیزیں جن سے کف بنتا ہے ان کو فریج رکھنا ہے جیسے کچھ بدبودار چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کے موہ میں بدبود ہو جاتی ہے جیسے لہسن، جیسے پیاج، جیسے تمباکو جیسے بیڑی سیگرٹ تو ان سب سے بھی فریج رکھنا ہے کیونکہ دوستو یہ سپدارت ہومیوپیتھک دوائی کے اثر کو کم کر دیتے ہیں تو دوستو میرے چینل پر میں نے سبھی پرکار کے یون سمشہوں کے اوپر اپنے ویڈیو بنائے ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی یون سمشہ رہتی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر میرے وہ سبھی ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور جان سکتے ہو ان سمشہوں کے کارن ان کی لکشن اور ان کی بیش ہومیوپیتھک دوائی تو آج گئی ویڈیو سمپ کرتے ہیں آپ سبھی سے پھر نئے ویڈیو میں بھیٹھ ہوگی آپ کا بہت بہت دنواد کرتا ہوں آپ کو میرا نمشکار